بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ سب دیکھ رہے ہیں اسامہ سعید آفیل چینل آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو لگ رہا ہوں زمکو ZX70 Thunder Plus کا یہ بھی 70cc بائک ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی طور پر شیپ چینج ہے باقی 70cc سے جیسا کہ ہونڈا سیڈو ڈریم ہوتا ہے ویسا ہی یہ بائک ہے اگر ہم اس بائک کی فیچرز کی بات کریں تو فیچرز سیم 70cc والے ہی ہیں اس کے اندر اس میں اور کسی قسم کے خاص فیچرز یعنی جیسا کہ سیلپ سٹارٹ آلائے ریمز اور باقی جو فیچرز ہیں وہ نہیں ہیں سیمپل 70cc ہی ہے صرف اس کی شیپ پتر روبرٹ موڈیفائی کیا گیا ہے جیسا کہ ہمیں ایڈلیس ہونڈا کپنی کا سیڈو ڈریم ملتا ہے یعنی وہ بھی 70cc ہی ہوتا ہے اس کی شیپ پر بچینج ہوتی ہے باقی اس میں کسی قسم کا کوئی فیچر نہیں ہوتا ویسا ہی یہ بائک بھی ہے اگر اس بائک کی انجن کی بات کی جائے تو اس میں ہمیں 90cm3 کا انجن ملتا ہے یعنی جیسا کہ باقی 70cc ہوتے ہیں انہیں ہمیں 78cm3 کا انجن ملتا ہے لیکن زمکو کمپنی اپنے 70cc میں 90cm3 کا انجن دیتی ہے جیسے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بائک کی پیک بہت اچھے ملتی ہے اگر اس بائک کی پیٹرو لیوریج کی بات کی جائے 62-65 فلومیٹر پر لیٹر یہ بائک آپ کو ایوریج دے دے گی اگر اس بائک کی قوالٹی کی بات کی جائے تو قوالٹی اس بائک کی نارمل ہے نہ ہی زیادہ اچھی ہے اور نہ ہی زیادہ بوری ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بائک کی پرائز بھی کم مل جاتی ہے اور اگر پرائز کے لحاظتے ہیں اگر اس بائک کی پرائز کی بات کی جائے 58,000 فیس اس بائک کی پرائز ہے جو کے میرے لحاظتے بہت زیادہ مناصب ہے جیسا کہ آج کل سمپل چینیز 70cc بھی 55,000 فیس کے ملتے ہیں یہ تھوڑا بہت موڈیفائیڈ ہے یعنی اس کی شیپ تھوڑی بہت آپ کو سپورٹس ٹیپ مل جاتی ہے تو یہ فیفٹی ایٹھ ہاؤزن پیس کا ہے تو فرنس دیتی میری آج کی ویڈیو اور آپ سب کو اس پائک کے بارے میں کیا کہنا ہے کوئی براکس میں لازمی کومنٹ کریں اس کلابہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں بے چلن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا بلگایت ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ تا خیال رکھیں اللہ حافظ